موسیقی امن کا دشمن بھارت آفے سے باہر لائن آف کنٹرول پر بھنبر سیکٹر میں رات کی تاریخی میں بھارتی فوج کی جارہیت بلا اشتیال فائرنگ سے ساتھ پاکستانی فوجی شہید ہو گئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کاراوائی متعدد بھارتی فوجی حالات تین چیک پوسٹیں تباہ وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں دشمن بھی لاشیں اٹھا رہا ہے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی خطرناک ہو سکتی ہے وزیراعظم نے بھی واضح کیا ان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے وطن پر جان قربان کرنے والوں میں حوالدار زفر حسین حوالدار عبرار احمد لانس نائک محمد شوکت نائک محمد حلیم سپاہی پرویر سپاہی محمد علیاس اور سپاہی محمد تنویر شاملی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آمی شیف کی شرکت سپسالار کہتے ہیں مادر وطن کے نفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بمباوالا کی دفتر قارجہ طلبی سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج مراسلہ حوالے کیا گیا شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے بھارت باز نہ آیا تو جاریت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا سیکیٹری قارجہ کا دبنگ انداز سیاست کے افق کا ایک چاند ڈوب گیا پیپلز پارڈی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر کی نمازے جنازہ ادا سیاستی اور سماجی رہنماوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی جہانگیر بدر کو میانی صاحب قبرستان میں سفردخاق کر دیا گیا جیب کترے نمازی جنازہ میں بھی باز نہیں آئے جہانگیر بدر کے جنازے میں شریع خرشید شاہ مراد علی شاہ اور منذور وسان کے جیبوں کی صفائی کر ڈالی جیب کترے موبائل فونز نقضی اور دیگر سامان لے اڑے دور کے چندہ مامو آج قریب آگئے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سپرمون کا سپر نظارہ شہریوں کو 68 سال بعد سپرمون کا دیدار نصیب ہوا اگلا سپرمون دیکھنے کے لیے دوہزار چونتیس تک انتظار فرمائیے ملک بھر میں شہریوں کی بڑی تعداد نے بڑے اور زیادہ روشن چاند کو دیکھا کراچی کے من چلے سپرمون دیکھنے ساحل پر پہنچ گئے کسی نے موبائل سے سپرمون کی ویڈیو بنائی تو کسی نے سلپیاں بنا کر شوق پورا کیا درگاہ شہ نورانی پر دھماکے میں جانبہ قفرات کی تعداد ترے پن ہو گئی چھتیس لاشیں اور بیالیس زخمی کراچی سیویل اسپتال ملتقل چونتیس لاشیں شناک کے بعد وہ رسا کے حوالے دوسری جانب دھماکے کی تحقیقات میں پیش رکھ حملے میں بڑ سے تعلق رکھنے والا گروہ ملوث ہونے کا امکان پنا مالکس کیس کے بڑے قیس کی بڑی عدالت میں کل سمات شریف فیملی نے قرضہ معاف کروایا پاکستان تحریک انصاف نے شواہد سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے مزری آسن کے بچوں نے بیریسٹر اکرم شیخ کے خدمات حاصل کر لی مریم نواز کہتی ہے شریف خاندان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے وفد کی ترک سفیر سے ملاقات تیبر دوان کی آمد بر پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاسے بہتال کے پیسنے سے آگاہ کیا ترک سفیر کا تحریک انصاف کو پیسنے پر نظر سانی کا مشورہ شاہ مہمو کہتے ہیں مشورہ نیک ہے پارٹی کے سامنے رکھیں گے کیا ایمکی ایم کو نئے بھائی مل گئے کراچی پریس کلپ کے باہر سابق سادر پرویز مشرف اور پاروک ستار کے بینرز لگا دیے گئے متحدہ پاکستان اور مشرف بھائی جان کے نارے درچ نائنٹی ٹو نیوز بنا مظلوموں کی آواز سیالکوٹ میں خاجہ سراؤں پر تشبت کرنے والا مرکزی ملزم ججہ بڑھ پانچ ساتھیوں سمیت گرفتار متاثرہ خاجہ سراؤں نے تھانے میں ہی ملزموں پر تھپڑوں کی بارش کر دی کراچی میریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین تنخواہوں کی حصول کے لیے سرابہ احتجاج بن گئے مظاہری نے ریڈ جون میں جانے کی کوشش کی تو پولیس نے وارٹر کینن اور لاتھی چارج کر کے مظاہریم کو منتشر کر دیا چرمن کیبل آپریٹرز اسوسییشن خالد ارائی کا ڈی ٹی ایچ کو دو سال تک موقع کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے ڈی ٹی ایچ کو لانچ کیا جا رہا ہے کیبل آپریٹرز کا معاشق قتل کیا جا رہا ہے اور ٹرام کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ رکا نہیں آنسو گیس اور پولیس فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت کے بعد مظاہروں میں شدت آگئی ادھر نو منتخب امریکی صدر کی کابینہ کے عراقین سامنے آنے لیں گے موسیقی